ہلو دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مینول طریقے سے پولنیشن کیسے کی جاتی ہے یہ میرے پاس ایک لوکی کا پودا ہے اور یہ فی میل فلاور ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ حصہ جو ہے یہ کنورٹ ہو جائے گا فروٹ میں لوکی میں کنورٹ ہو جائے گا اگر پولنیشن سکسسفل رہتی ہے اور میل فلاور موجود ہیں اور مکھیاں بھی موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میل فلاور اس طرح سے ہوتا ہے اور فیمل فلاور میں یہ حصہ ہوتا ہے جو کہ پھل میں کنورٹ ہو جائے گا لیکن اتفاق سے آج کیڈیٹ میں اس پودے میں اس بیل میں اس وائن میں کوئی میل فلاور ایسا نہیں ہے جو کہ کھلا ہوا ہو اور پولن پروائیٹ کر سکے ہیں میل پولن شو ہوتے ہیں وہ پروائیٹ کر سکے تو چانسز یہ ہیں کہ یہ جو ہے پھول زائیں ہو جائے گا فیمل فلاور لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کو مینولی فرٹلائز کرنے کی مینولی پولینیٹ کرنے کی اور دیکھنے کے کیا کیا جا سکتا ہے یہ میرے پاس ایک دوسری وائن ہے جو کہ پہلے پودے سے کافی دوبھر ہے یہ بھی لوکی کا پودہ ہے اور اس میں تین یا چار پول آ رہے ہیں اس وقت لیکن اس پودے میں کوئی فیمل فلاور نہیں ہے اس پودے میں صرف میل فلاور اور این ممکن ہے کہ شہد کی مکھیاں یہاں سے پھولوں پہ آئیں اور پولن کو لے کے دوسرے پودے تک چلے جائیں لیکن ہم میں کوشش کرنا چاہتا ہوں میکشور کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فیمل فلاور بھی جو کہ دوسری وائن میں ہے وہ فرٹلائز ہو جائے تو مینولی فرٹلائز کیسے کرتے ہیں تو میں نے ایک یہ فلاور دے لیا ہے اس میں آپ کی دیکھ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے وائٹ کلر کے کچھ ضررات ہیں اور یہ پولن ہیں اور یہ فیمل فلاور کو فرٹلائز کرنے کے لیے ان پولن کا فیمل فلاور تک پہنچنا بہت ضروری ہے تو شہد کی مکھیاں یہ نیچے نیکٹر ہوتا ہے یہاں پھر نیکٹر جانے کے لیے وہ نیچے کی طرف پھول کے جانے کچھ کرتی ہیں اور اس پروسس میں یہ پولن ان کے جسم سے ڈک جاتے ہیں بہت ہی ہیری باڈیز ہوتی ہیں شہد کی مکھیوں کی تو یہ پولن کے جسم سے ڈک جاتے ہیں اس کے بعد جب وہ فیمل فلاور پہ جاتے ہیں تو یہ پولن فیمل فلاور پہ اٹیچ ہو کر اس کو فرٹلائز کر دیتے ہیں اور طریقہ صرف یہ سیمپلی کے لیے آپ اس کو پول کلٹا کریں اور تھوڑا سا اس کو آپ نے چاہ دینا ہے تھوڑا انگلی سے جھٹکا دینا ہے اور پولن کے جائیں گے آئیڈیالی یہ پتیاں ریموف کر لینی چاہیے ایک ہاتھ سے کام کرنا بہت مشکل ہے لیکن دونوں ہاتھوں سے کام بہت آسان ہوگا آپ کرنا چاہتے ہیں تو تو امید یہ کہ یہ فیمل فلاور اس وقت فرٹلائز ہو گیا ہے آئیڈیالی آپ کو یہ پتیاں ریموف کر دینی چاہیے مینولی فرٹلائز کرنے سے پہلے مینولی پولنیٹ کرنے سے پہلے اور اگین دیکھیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو دانے نظر آ رہے ہیں یہ یہاں سے نکلتے ہیں اور یہ پولنس ہیں اور طریقہ اس کا سیمپلی صرف یہ ہے کہ آپ اس کو اڈٹا کر کے ان پولنس کو فیمل فلاور پر ڈال دیں اور اس طرح سے فیمل فلاور فرٹلائز ہو جاتا ہے شکریہ ڈال دیں شکریہ